اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل تیک یوٹیوب چینل انڈرویڈ سٹوڈیو کے اس ٹوٹوریل میں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم بوٹم نویگیشن ویو کو اپنے انڈرویڈ اپلیکیشن میں ایڈ کرتے ہیں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر اینوالی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہیں سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوٹوریل اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس پروجیکٹ میں آپ نے بوٹم نویگیشن ویو کو ایڈ کرنا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں میں آپ نے بوٹم نویگیشن ویو کو ایڈ کروں گا سو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے اپنے بلڈ اوٹ گریڈل میں اور یہاں پر ہم نے ایک بیسکلی ڈیپنڈنسی ایڈ کرنی ہے ڈیزائن کی ڈیزائن کی ڈیپنڈنسی بیسکلی ہم لیبریری کیوں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو بوٹم نویگیشن ویو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یہاں پر میرے پاس کنٹرولز ہیں انہیں ہم کمپوننٹس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیٹمز بھی کہتے ہیں کنٹرولز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر یہاں پر بوٹم نویگیشن ویو ہے لیکن اس کے ساتھ پاس میرے پاس یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے ٹھیک ہے سو اگر میں اسے یہاں پر ایڈ کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہاں پر مجھے ایک ایرر جنریٹ ہو جائے گا کہ this operation requires the library یہاں پر design would you like to add this now اب اوکی اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر design کی لیبریری آٹومیٹکلی اس نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے سو یہ ان کی update ہے 3.2 میں آئی تینک سو یہ ہے اور جو میں ورزین یوز کر رہوں وہ میرے پاس ابھی جو انڈرویٹ کا ورزین ہے وہ ہے میرے پاس 3.3 سو 3.2 میں یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی لیبریری جنریٹ نہیں کر رہا آپ کے پاس اوڈ ورزین ہے 3.0 ہو گیا 3.1 ہو گیا تو اس میں آپ یہ لیبریری آپ جو وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو لیبریری ہے وہ میری dependencies میں ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ہم اسی کے کرتے تھے ہیں close and again ہم کیا کریں گے اپنے لیاؤڈ کی طرف جائیں گے اور یہاں پر میں text میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bottom navigation view automatically میری application میں جو وہ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم اس کی کیا کریں گے setting ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے یہ جو extra attributes ہیں ان کو سب سے پہلے آپ remove کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو میری height ہے اس کو میں یہاں حتم کر کے wrap content کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں wrap content اور میں نے کیا کرنا ہے اس bottom navigation view کو یہاں پر لانا ہے تو اس کے لئے مجھے attribute use کرنا پڑے گا align parent bottom اس کو true pass کریں گے تو وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے bottom پہ اس کے بعد ہمارے پاس different attributes ہیں جو یہاں پر ہم use کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اسے ID assign کر دیتے ہیں ٹھیک ہے bottom navigation view ٹھیک ہے میں نے اسے ID پاس کر دی اس کے بعد ہم یہاں پر ایک attribute use کریں گے ٹھیک ہے جس کا name ہے item background so basically جو item background ہے جو بھی آپ نے اپنے bottom navigation view کا background select کرنا ہے وہ یہاں سے آپ نے اس attribute کے ذریعے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے جو ہی اسے select کیا تو میرا جو بھی یہاں پر set ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ ابھی آپ کو visible نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پر ایک اور attribute ہم نے use کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہے ہمارے پاس icon tint ٹھیک ہے یہ attribute ہم use کریں گے basically جب ہم select کرتے ہیں different icons کو تو اس time اس کا icon کا کیا behavior ہونا چاہیے وہ یہاں پر ہم نے بتانا ہے so میں custom ایک color کو design اور items کے لئے کروں گا color تو آپ نے کیا کرنا ہے drawable queue پر right click یہاں پر new drawable resource file ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ایک resource file create کریں گے colors کا یہاں پر آپ اس کا name یہاں پر choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں choose کر لیتا ہوں icon color state ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں پر جو وہ create کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے لئے یہاں پر different items create کریں گے سب سے پہلے ایک item create کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے item کو ہم یہاں پر create کر لیں گے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک property use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے android اگر وہ آپ کو suggest نہیں کر رہا color کے لئے تو آپ نے manually جو ہے وہ اس کو type کرنا ہے یہاں پر android color اور یہاں سے ہم white select کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک اور attribute select کرنا ہے اور اس کو ہم نے boolean value pass کر دینا ہے true اور یہاں پر ہم second item create کریں گے item اور یہاں پر again ہم نے color کا attribute use کرنا ہے ٹھیک ہے color equal to اب اس کے اندر basically میں use کروں گا at the rate of color primary dark ٹھیک ہے جو بھی میری theme کا color ہے وہ میں یہاں پر use کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو state ہوگی وہ ہماری false ہوگی ٹھیک ہے جب وہ icon ہمارا select نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان دونوں کو create کر لیا اس کے بعد میں جاؤں گا اپنے activity کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں پر item tint جو میں use کر رہا تھا اس کو میں یہاں پر provide کر دوں گا جو میں نے اپنے drawable میں یہاں پر create کیے تھے color ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے pass کر دیتا ہوں جو بھی میں نے create کیا ہے یہاں پر add the rate of drawable slash یہاں پر آپ name ان کا دیکھ سکتے ہیں icon color icon color state ٹھیک ہے اور یہاں پر again آپ نے ایک اور attribute use کرنا ہے یہاں پر icon اور یہاں سے text color text color بھی آپ اسے وہی رکھ دیں ٹھیک ہے جو آپ نے یہاں پر drawable میں add کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اسے کیا کریں copy اور یہاں پر اسے کر دیں paste ٹھیک ہے اور یہ attribute دونوں use کر لیے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک اور attribute use کریں گے جو بالکل final ہے ہمارا یہاں پر menu کا menu اب ہم نے یہاں پر attribute use کرنا ہے لیکن یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک menu create کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب basically ہم نے یہاں پر items create کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آگیا menu right click new of menu resource file اور یہاں پر آپ name enter کر دیں nav item ٹھیک ہے items کوئی بھی name آپ use کر سکتے ہیں یہاں پر basically اب کیا ہوگا کہ جو بھی ہم items add کریں گے وہ ہمارے یہاں پر جو bottom navigation view ہوگا اس میں ہم different buttons آپ کہہ سکتے ہیں وہ add کر رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ items کو add کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر item ایک add کریں گے اس کے بعد ہم different add کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اسے میں close کر دیتا ہوں اور اس کے اندر ہم different attributes use کریں گے سب سے پہلے میں اسے id پاس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو میرا ہوگا یہ ہوگا جی میرا action یہاں پر میں use کر لیتا ہوں recent ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو second attribute ہے وہ ہے میرا enable کا enable میں نے کیا پاس کر دینا ہے true اور اس کے بعد یہاں پر میں نے icon select کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ icon کہاں سے آئیں گے کس طرح آئیں گے وہ آپ نے کیا کرنا ہے resource کی اوپر right click new of یہاں پر آپ کے پاس دو options ہیں image asset اور vector asset آپ نے کیا کرنا ہے vector کی اوپر click اور جو بھی icon آپ use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں close کر دیتا ہوں یہاں سے right click new of vector asset اور یہاں سے آپ icon select کر سکتے ہیں جو بھی icon آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ search بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ different دیکھ کے کوئی بھی icon جو وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اب میں search کرتا ہوں different icons ٹھیک ہے اپنی application کے لئے یہاں پر میں search کرتا ہوں جو میں نے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک use کر رہا ہوں یہ والا icon ٹھیک ہے یہ basically میں use کروں گا recent کے لئے یہاں پر میں اسے name دے دیتا ہوں recent ٹھیک ہے i see recent اسے میں next کروں گا ٹھیک ہے آپ color بھی اس کے change کر سکتے ہیں یہاں سے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم manually بھی change کر لیں colors کو یہاں سے آپ finish کریں گے تو آپ کا icon یہاں پر create ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے second یہاں سے create کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ search کر سکتے ہیں یہاں پر آپ search کریں میں یہاں پر کوئی بھی icon آپ add کر سکتے ہیں میں اپنی need کی according job کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پر basically میں use کروں گا icon favorite اور یہاں سے اسے remove کر دیتے ہیں next and finish اور جو third میں icon use کرنا چاہا رہا ہوں وہ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں یہاں سے یہاں پر maps میں آؤں گا اور یہاں پر میں place کا nearby کے لئے میں یہاں پر اسے use کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے rename کر دیتا ہوں nearby ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں میرے تینوں icon یہاں پر جو وہ create ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب میں کیا کروں گا جو میں نے icon create کیا تھا وہ میں یہاں پر select کر لوں گا recent کا تو وہ میرے پاس icon select ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو property use کرنی ہے وہ ہے title title اب basically جو بھی آپ نے یہاں پر رکھنا ہے وہ آپ یہاں پر اسے use کر لیں گے یہاں پر میں use کرتا ہوں recent کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور attribute use کرنا ہے show as action وہ آپ نے if rom use کرنا ہے ٹھیک ہے اور again اب ہم کیا کریں گے اس کو copy کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر بھی paste and یہاں پر again یہاں پر کر دیں گے اور اس میں ہم کیا کر دیں گے changes سب سے پہلے ہم ان دونوں کی id ہٹائیں گے اور یہاں پر میں use کروں گا favorite اور یہاں پر جو میرا third item ہے اسے میں یہاں پر use کرنے والا ہوں id nearby ٹھیک ہے یہاں پر nearby اس کے بعد ہم نے ان کے icons کو بھی change کرنا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ہم change کریں گے اس کا name ٹھیک ہے یہاں پر favorite ہو گیا اس کے بعد یہاں پر میں نے جو use کرنا ہے وہ ہے nearby ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کے u کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے favorite and اس کے بعد ہم ان کے icons کو بھی یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہاں سے میں use کرنے والا ہوں icon favorite اور یہاں سے جو میں icon use کرنے والا ہوں وہ ہے میرا icon جو last تھا یہاں پر وہ میرا تھا nearby کا ٹھیک ہے وہ میں یہاں پر use کر لیتا ہوں تو ہم نے یہاں پر menu بھی create کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اپنے layout کی طرف اور یہاں پر جو ہم نے menu create کیا ہے اس کو ہم یہاں پر simply کیا کر دیں گے pass کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر add the rate of menu اور nav items جو ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں create کیا تھا تو یہاں پر اگر میں آپ کو zoom کر کے دکھا ہوں یہاں پر تو آپ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر bottom پر میرے تینوں جو میں نے items create کیے تھے وہ مجھے یہاں پر show ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہمارا جو final step ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس اوپر click کریں تو ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم نے یہ item click کیا ہے کونسا item click کیا ہے سو اس کے لیے مجھے اپنے جانا پڑے گا main activity کی طرف اور مجھے یہاں پر create کرنا پڑے گا ایک object کس کا bottom navigation view کا ٹھیک ہے bottom navigation یہاں پر view کا مجھے ایک object بھی create کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کی مجھے کیا کرنی پڑے گی costing کرنی پڑے گی سو یہ تو compulsory ہے نا کیونکہ اگر ہم example میں use کریں تو ہمیں costing جو ہے وہ compulsory کرنی ہی پڑے گی اس کے لیے مجھے یہاں پر کیا پاس کرنا ہے bottom navigation view find view by idr.id.bottom navigation view سو ہماری جو casting ہے وہ یہاں پر complete ہو چکی ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم نے کر لی اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی اوپر جو جس طرح ہم button کی اوپر on click listener apply کرتے تھے اسی طرح ہمیں bottom navigation view کی اوپر بھی ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں listener ٹھیک ہے سو اس کے لیے ہمیں کیا use کرنا پڑتا ہے set item یہاں پر اگر scroll کروں تو یہاں پر set on navigation item selected listener یہ ہمیں یہاں پر use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو آپ اسے use کر لیں نیو آف اور یہاں پر automatically آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اگر select کیا bottom navigation view تو اس نے مجھے یہاں پر create کر کے دے دیا سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس return کو سب سے پہلے یہاں پر ہم اسے use نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کو آپ remove کر دیں اور ہم end میں use کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ method create ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایک structure use کریں گے switch کا menu item کا object آ رہا ہے اس سے ہم کیا کریں گے id get کریں گے dot get item id اور یہاں پر different cases بھی use کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کے error کو resolve کرنے کے لئے یہاں پر return pass کر دیں گے true ٹھیک ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا error یہاں پر resolve ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر different cases جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے جس button کے اوپر بھی click کریں گے تو وہ ہمارے یہاں پر اسے listen کرے گا سب سے پہلے ہم کریں گے اس کو recent کو اس کے بعد ہم نے یہاں پر اسے break کرنا ہے ٹھیک ہے اور again ہم یہاں پر ایک اور case create کریں گے وہ کیا ہوگا r.id. یہاں پر favorite اسے بھی ہم نے یہاں پر break کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو last ہے ہمارا case وہ ہے r.id.near by اور یہاں پر ہم اسے close کریں گے اور یہاں پر break اب کیا کریں گے اس کے اندر آپ different آپ کے پاس options ہیں کہ اگر آپ intent بھی یہاں use کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ tossed بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اب basically ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا recent button ہے وہ یہاں پر clicked ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر again ہم یہاں پر toast create کریں گے favorite کے لئے ٹھیک ہے favorite button clicked اور یہاں پر اب ہم third کے لئے بھی اسی طرح create کریں گے Toast کو Nearby button clicked clicked So اب دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے bottom navigation view کے لئے جتنا بھی function جتنے بھی code کرنا تھا وہ یہاں پر complete ہو چکا ہے So اب ہم کیا کریں گے اپنی application کو run کریں گے اور check کریں گے کہ ہماری application میں جو bottom navigation view وہ کس طرح ہمیں ایک look provide کر رہے اور کس طرح work کرتا ہے So اب دیکھ سکتے ہیں میری یہاں پر application جو وہ run ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر basically یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس bottom navigation view یہاں پر display ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر bottom پہ ہے different items ہیں اسے ہم basically کہتے ہیں bottom navigation view bottom navigation bar یا single ہم کہتے ہیں bottom navigation view So آپ کے سامنے اس میں different items ہیں recent ہے جو ہم نے recent کی اوپر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس show ہو چکا ہے Tossed recent button clicked یہاں پر میں نے جو favorite ہے اسے یہاں پر کلک کیا تو میرے پاس وہ highlight ہو گیا یہاں پر favorite button clicked اور یہاں پر آپ notice کریے گا میں nearby پہ کلک کروں گا تو وہ highlight ہو جائے گا یہاں پر اب دیکھئے گا یہ تو nearby select ہوا وہ highlight بھی ہو گیا enable بھی ہو گیا اور یہاں پر مجھے اس نے message بھی toss show کروا دیا nearby button clicked یہاں پر آپ دیکھئے گا اس recent کو highlight ہو گیا تھوڑا سا zoom بھی ہوا اور یہاں پر مجھے اس نے toss show کروا دیا ٹھیک ہے so یہ bottom navigation view یہ آپ کی android application کو material design look provide کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے جو interface ہے اسے enhance کر دیتا ہے اسے improve کر دیتا ہے ٹھیک ہے so اس bottom navigation کی جو simplest implementation تھی وہ میں نے آج آپ کو اس tutorial میں بتا دی ہے so اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو like کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے اسے subscribe کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی latest videos کی notifications ملتی رہیں so اگلی ویڈیو تک ارسل تیک کی طرف سے اللہ حافظ